موسیقی کون کہتا ہے کہ موتائی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا ناظرین یہ الفاظ تھے دور جدید کے نامور عدیب اور شائر احمد ندیم قاسمی کے جنہوں نے عدبی دنیا پر کئی دہائیوں تک راج کیا احمد ندیم قاسمی پاکستان کے معروف عدی شائر، افسانہ نگار، صحافی، مدیر اور کولم نگار تھے پہلے ہی نظم سے شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گئے بچوں کی شائری شروع کی تو ہر دل عزیز شخصیت بن گئے افسانے تخلیق کیے تو دنیا ایسی دیوانی ہوئی کہ وہ لکھتے جاتے اور لوگ پڑھتے جاتے آپ کا اصل نام احمد شاہ تھا لیکن احمد ندیم قاسمی کے نام سے مشہور ہوئے احمد ندیم قاسمی بیس نومبر انیس سو سولہ میں خوشاب کے گاؤں انگا میں پیدا ہوئے والدین نے احمد شاہ نام رکھا آپ کے والد پیر حلام نبی عبادت اور تقویٰ کی وجہ سے اہلاللہ میں شمار ہوتے تھے احمد ندیم قاسمی نے ابتدائی تعلیم گاؤں سے ہی حاصل کی انیس سو تئیس میں والد کے انتقال کے بعد اپنے چچا حیدر شاہ کی زیر تربیت رہے جہاں مذہبی کے ساتھ ساتھ عملی اور شائرانہ ماحول میسر آیا آپ نے گورنمنٹ میڈل اینڈ نارمل سکول کیمبلپور اٹک سے میڈل تک تعلیم حاصل کی پھر شیخوپورا چلے آئے اور گورنمنٹ ہائی سکول شیخوپورا سے میٹرک کیا انیس سو پینٹیس میں صادق جرٹن کالج بہاولپور سے گریجوئیٹ ہوئے ناظرین احمد شاہ نے سکول ہی سے اپنے عدبی سفر کا آغاز کر دیا تھا اور اپنے نام کے ساتھ ندیم کا تخلص لگایا جب مولانا محمد علی جہر کا لندن میں انتقال ہوا تو احمد ندیم قاسمی میٹرک کے طالب علم تھے ذہن میں خیال آیا کہ بڑے لوگوں کے انتقال پر انہیں خیراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے چنانچہ قاسمی صاحب نے مولانا محمد علی جہر کو خیراج عقیدت پیش کرنے کا سوچا کیونکہ مولانا ایک بہت بڑا نام تھے آپ نے ان کے لیے نظم لکھی جو ان کی پہلی کاوش تھی جب ان کے چچا نے یہ نظم پڑی تو بہت خوش ہوئے اور دل کھول کر تعریف کی آمن ندیم قاسمی کی یہی نظم روز نامہ سیاست کے سر ورک پر شائع ہو گئی جو اس عمر میں ایک بہت بڑا اعزاز تھا آپ نے بچوں کی نظمیں لکھنا شروع کی جو مختلف اخبارات کی زینت بنتی رہی شائری کے کوئی پانچ چھیں برس بعد قریبی دوستوں کے اسرار پر آپ نے افسانے لکھنا شروع کیے آپ کے کلم میں پختگی آ چکی تھی جو ایسا چلا کہ آخری دم تک ان کا جادو سر چڑھ کر بولتا رہا ناظرین احمد ندیم قاسمی کو ابتدا میں کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا وہ انتہائی کٹھن حالات سے گزرے حتیٰ کہ نوبت فاکوں تک آ گئی جب وہ لاہور پہنچے تو ان کی گزر بسر کا کوئی سہارا نہ تھا کئی کئی گھنٹوں کی بھوک برداشت کی انہی دنوں ان کی ملاقات اختر شیرانی سے ہوئی جو قاسمی صاحب کو بے حد عزیز رکھنے لگے ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر کافی حوصلہ افضائی بھی کی ان کے مشفکانہ رویے نے قاسمی صاحب کو ان سے شخصی طور پر بھی بہت قریب کر دیا احمد ندیم قاسمی کی متعدد نظمیں روزنامہ انقلاب لاہور اور زمیندار کے سرورگ پر شائع ہوتی رہی اور اس سے انہیں نوجوانی ہی میں غیر معمولی شورت حاصل ہوئی جب انجمن ترقی پسند مصنفین قائم ہوئی تو آپ بھی اس کا حصہ بن گئے اس انجمن کے سیکٹری بھی رہے دو مرتبہ گرفتار بھی کیے گئے کچھ عرصہ بعد نظریاتی اختلافات کی بنا پر انجمن ترقی پسند مصنفین سے کنارہ کشی اختیار کر لی احمد ندیم قاسمی نے مختلف محکموں میں ملازمت بھی کی 1936 میں ریفارمز کمیشنر لاہور کے دفتر میں 20 روپے ماوار پر محرر کی حیثیت سے بلازم ہوئے ایک سال تک یہاں کام کیا 1949 سے 1941 تک ایکسائی سب انسپیکٹر رہے 1949 میں محکمہ آپکاری میں ملازم ہو گئے لیکن سرکاری ملازمت میں آپ کا دل نہیں لگ رہا تھا آپ کو عدب سے بے حد لگاؤ تھا چنانچہ 1942 میں مصطفی ہو کر لاہور چلے آئے تہذیب نصوہ اور پھول کی ادارت سنبھالی 1943 میں عدب لطیف کے ایڈیٹر مقرر ہوئے 1945 سے 1948 تک ریڈیو پشاور سے بے حیثیت سکرپٹ رائٹر وابستہ رہے پاکستان بننے کے ڈیٹھ سال تک ریڈیو پشاور میں ملازم رہے احمد ندیم قاسمی نے ہفت روزہ پھول تہذیب نصوہ، عدب لطیف، مہنامہ سویرہ، مہنامہ سہر اور مہنامہ فنون کی ادارت کی آپ نے روزنامہ امروز اور روزنامہ جنگ اور روزنامہ حریت میں کولم بھی لکھے ناظرین ملک کے اس معروف مصنف کی کتب کی تعداد پچاس سے زائد ہے جن میں چوپال، بگولے، طلوع و غروب، گردابِ دکن، سیلاب، آنچل، آبلے، آس پاس درو دیوار، سناٹا، بزارِ حیات، برگِ ہینہ، سیلاب و گرداب، گھر سے گھر تک کپاس کا پھول، نیلا پتھر اور کوہ پیما اپسانوی مجموعے ہیں شاعری میں دھڑکنِ، رم جم، جلال و جمال، شولہِ گل، دشتِ وفا، محیط، دوام اور لوحِ خاک شامل ہیں اس کے علاوہ آپ نے کئی تحقیقاتی تصانیف لکھی، مختلف کتابوں کا ترجمہ بھی کیا احمد ندیم قاسمی کو ان کی عدبی خدمات کے اعتراف میں پاکستان کا سب سے عالی سیول ایوارڈ، ستارہ امتیاز اور پرائیڈ آف پرفارمنس سے نماز آ گیا آپ تین بار آدم جی ایوارڈ بھی جیتنے میں کامیاب رہے زندگی کے آخری ایام میں وہ یہ تنقید کرتے بھی نظر آئے کہ اب غیر میاری عدب تخلیق ہو رہا ہے قاسمی صاحب کی اس تنقید پر کئی مصنف ان سے شاکی بھی رہے احمد ندیم قاسمی اگرچہ لکھاریوں کی اصلاح کر دیتے لیکن انہوں نے باقاعدہ طور پر کسی کو اپنی شاگردی میں نہ لیا 8 جولائی 2006 کو انہیں سانس کی تکلیف کے باعث ہسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں مصنوعی تنفس کے ذریعے انہیں زندہ رکھنے کی کوشش کی گئی لیکن 10 جولائی 2006 کو عدبی افق پر چمکنے والا یہ افتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا وفات کے وقت آپ کی عمر نوے برس تھی لیکن جاتے جاتے وہ یہ کہ گئے تھے کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا گھر میں گھر جاؤں گا سہرہ میں بکھر جاؤں گا تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے صرف ایک شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا اب تیرے شہر میں آؤں گا مسافر کی طرح سایہ ابر کی مانند گزر جاؤں گا تیرا پیمان وفا راہ کی دیوار بنا ورنہ سوچا تھا کہ جب چاہوں گا مر جاؤں گا چارہ سازوں سے الگ ہے میرا میار کے میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سمر جاؤں گا اب تو خرشیت کو گزرے ہوئے صدیاں گزری اب اسے ڈھونڈنے میں تابع سہر جاؤں گا زندگی شمہ کی ماند جلاتا ہوں ندیم بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا ناظرین مشاہیر پاکستان سلسلے کا ہمارا مقصد نئی نسل کو ان عظیم لوگوں سے متعارف کروانا ہے جنہوں نے اپنے فن سے خود کو پوری دنیا میں منوایا اور پاکستان کا نام روشن کیا شاید انہی میں سے ایک کہانی ہمارے نوجوانوں کے لیے انسپائریشن بن جائے اور وہ بھی اپنے پیشن سے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر دیں